موسیقی لیکن نجانے کس کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے سر حدیت اللہ نے وہ پڑھا نہیں تھا آج جب نیا اخبار اٹھایا تو اس کے نیچے پرانا اخبار نظر آ گیا اور اتفاق کی بات یہ کہ اس سلخی نگاہوں کے سامنے آ گئی جس میں ایک مہم جو کی داستان لکھی ہوئی تھی پھر کچھ تصاویر اور ایسی چیزیں بھی نگاہوں سے محفوظ نہ رہ سکی اور سر حدیت اللہ کے چہرے پر سنسنی کے آثار دوڑ گئے پوری خبر پڑی اور شدت حیرت سے گونگ رہ گئے یہ کیا ہوا ساری داستان ہی منظر آم پر آ گئی کافی دیر تک اخبار کے اس مضمون پر نگاہیں دڑاتے رہے پھر اسے رکھ کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے اس طرح یہ معاملہ خاصا غلط ہو گیا تھا یہ بات کسی طرح منظر آم پر نہیں آنی چاہیے تھی اس کے کیا غلط نتائج نجھ گئے اور کیا دروست اس پر وہ بہت دیر تک غور کرتے رہے پھر عرشی یاد آئی اور انہوں نے عرشی کی تلاش کے لئے ملازم کو روانہ کر دیا ملازم تھوڑی دیر کے بعد عرشی کے ساتھ واپس آ گیا تھا معزی سامین آپ سن رہے ہیں سہرزادی قسط نمبر انیس شوخ و شریر عرشی نے مسکراتی نگاہوں سے باپ کو دیکھا پھر بولی ویری گوڈ انتظار ہی کر رہی تھی ٹیڈی آپ کی طرف سے بلاوہ آئے اس وقت یہ بلاوہ بالکل علم نویت کا ہے یہ دیکھو سرحدات اللہ نے اخبار اس کے سامنے کر دیا عرشی کی نگاہوں سے بھی یہ مضمون گزرا نہیں تھا وہ اسے لے کر بیٹھ گئی اور پھر بے اختیاری سے دیر تک پڑھتی رہی یہی تھوڑی بہت تفصیلات اسے سرحدات اللہ نے بھی بتائی تھی جن کی تفصیل اب اخبارات میں آ گئی تھی پورا مضمون پڑھنے کے بعد اس نے تصویر وغیرہ دیکھی اور پھر احمقانہ سے انداز میں باپ کی صورت دیکھنے لگی تم نہیں سمجھی یہ بڑا سنسنی خیز معاملہ ہو گیا ہے کیسے ریڈی جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے قیامت ڈھا دی ہے اس کے بڑے انوکھے نتائی نکل سکتے ہیں مثلا کوئی ایک آدھ بھئی اب یہ سب کچھ سیغیراز میں نہیں رہا دنیا بھر میں لاکھوں ایسے مہمجو پڑے ہیں جو اس قسم کی محمد کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کی یہ سب کچھ ارے ارشی تمہیں کام کرو جی لیڈی کیا یہ وہی اخبار ہے جس میں تمہاری دوست لڑکی کام کرتی ہے میرا مطلب ہے تم نے بتایا تھا کہ تمہارے بھی فیچر چھپتے ہیں نہیں یہ وہ اخبار نہیں ہے خیر اخبار والوں کا تو ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے جس طرح بھی بن پڑے یہ معلومات کراؤں کے یہ مضمون کس نے اخبار تک پہنچایا ہے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اخبار کو نقصان پہنچے یا ہم اس کے بارے میں باز پس بھی نہیں کریں گے لیکن بس پتہ چل جانا چاہیے ارشی نے کلائی پر بندیوی گھڑی میں وقت دیکھا پھر بولی ایک منٹ ڈیڈی زرہ ٹیلی فون اور سرہ دیت اللہ نے ٹیلی فون ارشی کی جانب بڑھا دیا ارشی نے سائمہ کو ٹیلی فون کیا تھا اور دوسری جانب سے تھوڑی دیر کے بعد رابطہ قائم ہو گیا تھا براہ کرم میس سائمہ سے بات کرا دیجئے چند لمحات کے بعد سائمہ ٹیلی فون پر موجود تھی ہیرو سائمہ میں ارشی بول رہی ہوں ہاں کہو ارشی کیا بات ہے سائمہ ایک اخبار کا حوالہ دے رہی ہوں زین موجود ہے کیا ہاں زین ہے ارشی نے اخبار کا نام دوہرائے پھر بولی کل اس میں ایک فیچر چھپا ہے ایک مہمجو کے بارے میں جس طرح بھی بن پڑے مجھے یہ بتاؤ کہ کس طرح اخبار تک پہنچا کس نے پہنچایا ہے اور یہ تصاویر کس نے مہویا کی ہے اخبار کو معلوم ہو سکے گا مضمون کے بارے میں بتاؤ ایک مہمجو کی سرگزشت ہے اچھا میں فائل نکلوا کر دیکھتی ہوں دیکھو سائمہ میں انتظار کر رہی ہوں یہیں اپنے گھر میں تم جس قدر جلد ممکن ہو سکے مجھے اس کے بارے میں تفصیل بتا دو ٹھیک ہے میں تمہیں رنگ کرتی ہوں سائمہ نے کہا اور ارشی نے فون بند کر دیا سر حدایت اللہ اس کی صورت دیکھ رہے تھے ارشی نے کہا تھوڑی دیر کے بعد ہمیں معلوم ہو جائے گا ڈیڈی افو کمر مہتابلی اس مضمون کو دیکھے گا تو دھنگ رہ جائے گا اس کی تو گھریلو زندگی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے بہت خطرنا قدم اٹھایا ہے پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہم اس سلسلے میں ایک قدم آگے بڑھانے کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو ہمیں اب شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ بہت سے مہم جو اس عمل کو دھرانے میں مصروف ہو جائیں گے ارشی یہ صورتحال بہت خطرناک ہو گئی ہے اور سنو میں تمہیں ایک بات اور بتاؤں تم سمجھدار ہو اگر اس بچی کی حفاظت صحیح طریقے سے نہ کر سکو تو اسے ہمارے حوالے کر دو آپ نے ابھی مجھے سمجھدار کہا ہے ڈیڈی ہاں تو پھر آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکوں گی ارشی اب یہ گیم بہت خطرناک ہو گیا ہے اور وہ تفریحی پہلو نہیں رہا اس کا پلیز اس بچی کی جان خطرے میں نہ ڈالو ہمیں بڑی محنت کرنا ہوگی اور ہاں اتفاق کی بات ہے کہ مائیکل بائر نے مجھے فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ ایک دو دن میں وہ واپس آ رہا ہے اب ان لوگوں کا آ جانا انتہائی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اس مہم میں وہ میرے شریک کے کار تھے اور اب بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ اگر صورتحال کچھ بہتر شکل اختیار کر جائے تو ہم دوبارہ اس مہم کا آغاز کر دیں ڈیڈی دیکھئے میں اس انجیدہ صورتحال کو اچھی طرح محسوس کر رہی ہوں اور جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے لیکن میں بھی کوئی مزخری نہیں ہوں میرا مطالبہ اپنی جگہ قائم ہے اور آپ کو اس سلسلے میں فیصلہ کرنا ہوگا گویا تم اپنی زد پہ اڑی ہوئی ہو سوچ دیجئے ڈیڈی تقدیر میرے راستے آسان کرتی جا رہی ہے اور اب تو آپ کا یہ بھی احسان نہیں رہا میرے اوپر کے آپ نے مجھے اس حقیقت سے روشناس کرایا ایک دو دن کی دیر بے شک ہو جاتی لیکن یہ سب کچھ مجھے پتا چلنا ہی تھا میرا اس مہم میں شریک ہونا بہت ضروری ہے مگر تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا پورا گروہ یہ تو بات کی بات ہے ڈیڈی لیکن میں پورے اعتماد کے ساتھ اچھا ایک بات سنو کیا تمہارے گروہ میں ایسے کچھ افراد ہو سکتے ہیں جو تمہارا تحفظ بھی کریں ذہین بھی ہو اور یہ سلسلے میں بہترے انسان ثابت ہو سکے امکان تو ہے اس بات کا ڈیڈی تو پھر عرشی ایک کام کیوں نہ کرو جی جی ارشاد تم اپنا گروہ واقعی الگ بنالو بچی کو اپنے پاس ہی رکھو میں اور تم مل کر ایسے راستوں کا انتخاب کر لیتے ہیں جہاں سے گزر کر تمہیں اس منزل تک پہنچنا ہوگا اگر تم واقعی بہتر طریقہ سے اپنا تحفظ کر سکتی ہو تو میرے ذہن میں جو آئیڈیا آیا ہے اس سے بہترین ترکیب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی آئیڈیا پلیز آئیڈیا عرشی نے کہا تو سنو یہ بچی تمہاری تحویل میں رہے گی اور ہم لوگ اپنے طور پر ٹیم بنا کر وہاں کا سفر کریں گے تمہیں بھی وہ تمام سزولتیں مہیا کی جائیں گی جو اس سفر میں تمہاری معاون ہوگی لیکن تم ہماری ٹیم سے دور رہو گی میرے علاوہ کسی اور کو یہ بات نہیں معلوم ہو سکے گی کہ تم اس طرح سفر کر رہی ہو تم انہی راستوں سے گزرو گی جو مناسب راستے ہیں اور جن سے گزر کر ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے لیکن ہم سے بالکل الگ تھلگ اور اس طرح کے کسی کو تم پر کوئی شبہ نہ ہو سکے تم بچی کو لے کر وہاں تک جاؤ گی ادھر ہم چلیں گے اور تم سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اگر کوئی مشکل پیش آگئی تو ہم تمہارا تحفظ کریں اس طرح یہ خطرہ ٹل جائے گا میں کچھ اور بھی ایسے منصوبے بناوں گا جن کے تحت اس خطرے میں اور کمی ہو جائے وہ لوگ کیا کہتی ہو ونڈرفول آئیڈیا ٹیڈی ونڈرفول اور میں خوشی سے تیار ہوں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تجربے کار مہمچو ہیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں تو اس خیال کو ذہن سے نکال دیجئے ہم نئی نسل کے لوگ آپ سے زیادہ ذہین ہیں اور زیادہ امدگی سے کام کر سکتے ہیں سرہدیت اللہ ہنسنے لگے پھر بولے چلو بھائی اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے مگر ارشیب ذرا مہتات ہو جاؤ اور تم ایسا کرو کہ اپنا گروپ بنا لو لیکن خدا کے لئے مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتا دینا جنہیں تم اپنا ساتھی بنا رہی ہو کہیں وہ تمہیں چوٹنا پا جائے ڈیڈی آپ کو کھلے دل سے ایک بات پر اعتماد کرنا ہوگا وہ کیا میری طرف سے آپ ذرا بھی متردد نہیں رہیں گے ورنہ پھر مہم جوئی کا مزہ جاتا رہے گا آپ اپنے لئے کام کریں اور میں اپنے لئے اپنے آپ کو آزمانا بھی ہوتا ہے مگر بیٹے میں تمہیں کسی خطرے میں نہیں دیکھ سکتا ڈیڈی یہ ہمت تو کرنی ہوگی آپ کو اگر مجھے کوئی خطرہ بھی پیش آیا تو آپ مجھے خود اس سے نمٹنے کا موقع دیں اور اگر تمہیں گے نقصان پہنچ گیا تو یہ نقصان تو مجھے گھر میں اپنے بستر پر بھی پہنچ سکتا ہے چھت گر سکتی ہے کوئی اور حادثہ پیش آ سکتا ہے آپ کو اس کے لئے تیار رہنا ہوگا ویسے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے تحفظ کا زبردست بندوبست کروں گی اوکے ارشی اوکے اب ان حالات میں میں تم پر زیادہ پابندیاں نہیں لگا سکتا تم آج ہی اپنے طور پر کام شروع کر دو اور سنو اب مجھے بچی کی بلکل ضرورت نہیں ہے تم جس طرح بھی چاہو اس سے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں اوکے ڈیڈی یہ آپ کی سچائی کی علامت ہے گویا اس سے پہلے مجھوٹ بول رہا تھا نہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے ڈیڈی لیکن اب آپ کا کیا پروگرام ہے سب سے پہلے میں فوری طور پر مائیکل بارک لارک انجلو اور ریٹا ہاروے کو طلب کیے لیتا ہوں انہیں بہت مختصر وقت میں یہاں پہنچ جانا چاہیے تاکہ ہم اپنے کام کا آغاز کر سکے مجھے کمر مہتاب علی کو بھی ضرورت کی بھی ضرورت ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ میں اس وقت اکیلا ہوں آپ اس وقت تک مجھے استعمال کریں ڈیڈی جب تک کہ ہم یہاں سے روان کی گلے تیار نہیں ہو جاتے نہیں تمہارا مجھ سے کچھ فاصلہ ہی مناسب ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم گھر ہی چھوڑ دو البتہ اپنے آپ کو ہر معاملے سے بے تعلق ظاہر کرو یہاں تک کہ مائیکل بارک اور لارک انجلو کو بھی اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکی تمہارے پاس ہے اور تم ایریس منصوبے پر عمل کر رہی ہو اوکے ڈیڈی اوکے اب آئے گا مزا ٹھیک ہے تم جاؤ ارشی وہاں سے اٹھ گئی تھی سرہ ایدات اللہ کچھ دیر تک رخصار کھجاتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک نمبر ڈائل کیا اور رسیور کان سے لگا لیا کچھ دیر کے بعد دوسری طرف سے آواز آئی ہوتل پارک ویو دیکھئے روم نمبر دو سو ستر اکتر یا بہتر میں سے کوئی نمبر مل سکے گا سوری سر یہ کمرے خالی ہو چکے ہیں مہمان رخصت ہو گئے ہیں کہاں گئے ہیں یہ معلوم ہو سکے گا نہیں سر مہمانوں سے یہ سوال نہیں کیے جاتے کب خالی ہوئے ہیں پچھلی رات جواب ملا اور سر حدیت اللہ نے فون بند کر دیا ٹیکن یہ بھی اتفاق تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں اطلاع ملی کہ غیر ملکی مہمان واپس آگئے ہیں سر حدیت اللہ کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی انہوں نے تھنڈی سانس لے کر کہا کام جب ہونا ہوتا ہے تو اس کا یہ انداز ہوتا ہے پھر باہر نکل کر انہوں نے مہمانوں کا استقبال کیا مہمانوں کوئی کمرے تو مخصوص تھی تھے انہیں ان کے کمروں میں پہنچا دیا گیا مائیکل بائر، ریٹا ہاروے اور لارک انجلو نے ان کی وطن کی تعریف کرتے ہوئے کہا بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے مسٹر ریداد اللہ کے آپ کا ملک بہت خوبصورت ہے اس کی پسماندگی کے بارے میں جو کچھ ہم نے سنا تھا وہ مزاق معلوم ہوتا ہے یقیناً بہرحال تم لوگ وقت پر آئے میرے پاس تمہارے لئے ایک ایسی سنسنی خیز خبر ہے کہ تم لوگ دھنگ رہ جاؤ گے وہ سوالیاں نگاہوں سے حدایت اللہ کو دیکھنے لگے تو سر حدایت اللہ نے انہیں اخبار دکھا دی اور اردو تحریر کو انگلیش میں ترجمہ کر کے سنایا مائیکل بائر اور دوسرے تمام لوگ حیران مکھولے یہ پوری تفصیل سن رہے تھے اور پھر مائیکل بائر لارک انجلو اور ریٹا ہاروے کے چیروں پر بھی شدید سنسنی پھیل گئی ابھی وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کر پائے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی اور سر حدایت اللہ نے رسیور اٹھا لیا ہیلو ڈیڈی میں بول رہی ہوں عرشی کی آواز سنائی دی اہاں بولو آپ کے دوست اچانک آگئے ہاں بالکل اچانک سائیمیر سے ریپورٹ مل گئی ہے میں آپ کے حدایت کی وجہ سے آپ کے سامنے نہیں آئی اچھا کیا ہے میکزین ایڈیٹر جب بارشاہ نے یہ فیچر تیار کیا ہے اور اسے یہ معلومات فراہم کرنے ایک مہمجو شخص مرزا نصیر بینگ ہے جو جب بارشاہ کا دوست بھی ہے اوہ سر حدایت اللہ نے آہستہ سے کہا آپ اس شخص کو جانتے ہیں نا اہاں میری لئے کئی اور ہوگو نہیں ہوکے ریڈی ہوکے حدایت اللہ نے فون بند کر دیا مائیکل بائر اور دوسرے لوگ ابھی تک سنسنی میں ڈوبے ہوئے تھے کچھ دیر کے بعد ریٹا ہاروے نے گہری سانس لے کر کہا پھر اب مسٹر حدایت اللہ صورتحال آپ کے سامنے آ چکی ہے ابھی میں نے جو فون تسید کیا تھا اس سے میرے شبے کی تصدیق ہو گئی یعنی اخباری رپورٹ مرزا نصید بیگ نے ہی شائع کرائی ہے لیکن اس سے اسے کیا حاصل ہوگا میں نہیں جانتا سوال وہی ہے ہمیں اب کیا کرنا چاہیے ریٹا ہاروے نے پھر اپنا سوال دہر آیا یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ اس فیچر کے شائع ہونے کے بعد بہت سے ایسے نئے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اس مہم میں دلچسپی لینے لگیں گے حالکہ یہ فیچر مقامی زبان کے اخبار میں چھپا ہے لیکن یہ بھی معمولی بات نہیں ہے دوسری زبانوں میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے اور ہم اسے روک نہیں سکیں گے ہی قیلن باہر نے تائید کی اس طرح یہ مہم اب خطرناک ہو جائے گی بے شک پھر آپ لوگوں کا کیا خیال ہے تو کیا مسٹر حدیت اللہ آپ اس سے کنارہ کش ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ریٹا ہاروے نے کہا نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا ہمیں ہر طرح کے حالات کو فیس کرنا ہوگا لیکن سب سے اہم معاملہ تو اب بھی باقی ہے یعنی کمر مہتاب علی بلکل یہ سب کچھ بھی اسی عمل کا حصہ ہے لیکن میں جب کچھ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے مشفلے سے کرنا چاہتا ہوں میرے خیال میں ہمیں کمر مہتاب علی سے مل لینا چاہیے اس کا اب تک کوئی نشان نہیں مل سکا کوشش کی نہیں سچ یہ ہے کہ کوشش بھی نہیں کی لیکن کوشش کی جا سکتی ہے دیر نہ کی جائے تو بہتر ہے ہمیں ہر قیمت پر اس کام کی تکمیل کرنی ہے لیکن جانے کبر اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں یہ تو اس سے مل کر ہی پتا چلے گا سرہدیت اللہ نے پرخیال لہجے میں کہا بس تو پھر ٹھیک ہے اب جبکہ صورتحال یہ شکل اختیار کر چکی ہے ہدایت اللہ ہمیں بھی اس میں کوئی قصر نہیں چھونی چاہیے لیکن یہ بات بھی مدد نگاہ رکھنی ہوگی کہ ہمارے مقابل ایک ایسا شخص ہے اور وہ ہم پر نگاہ رکھے ہوئے اپنے اقدامات کرے گا اور وہ اقدامات شدید ہوں گے ریٹا ہاروے نے کہا بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کبر مہتاب علی سے تمہارے خیال کے مطابق ملاقات کہاں ہو سکتی ہے یہاں مہتاب پور ہاؤس ہے اس کی سٹیٹ کا ایک گیسٹ روس ہو سکتا ہے وہاں سے اس کے بارے میں شاید معلومات حاصل ہو جائیں میرے پاس اس کے نمبر تو موجود تھے تلاش کرتا ہوں سرہ دعات اللہ نے کہا اور اس کے بعد ان لوگوں سے معذرت کر کے اٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹیلی فون انڈیکس لے آئے جس میں ان کے دوستوں اور شناساؤں کے نمبر درج تھے مہتاب پور ہاؤس کے نمبر ڈائل کر کے سرہ دعات اللہ نے رسیور کان سے لگا لیا لیکن انہیں کسی کی آواز سنائی نہیں دی تھی عرشی نے جو کچھ نے بتایا تھا اس کے مطابق مہتاب پور ہاؤس میں واقعی کسی کو نہیں ملنا چاہیے تھا پھر انہوں نے کود نمبر ڈائل کر کے براہ راست مہتاب پور کال کی اور تھوڑی دیر میں آلہ مارا سے مہتاب پور رابطہ قائم ہو گیا ہیلو مہتاب پور کمر مہتاب علی کی کوٹھی ہے نا جی کون صاحب بات کر رہے ہیں بھابی میں نے آپ کی آواز پہنچال لی ہے آپ بھابی آلہ مارا بول رہی ہے نا جی مگر بدقسمتی سے میں آپ کی آواز نہیں پہچان سکی میں حدایت اللہ بول رہا ہوں لوگ بلا وجہ مجھے سر حدایت اللہ کہتے ہیں سر حدایت اللہ نے کہا اور دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی کی آواز سنائی دی اہاں میں پہچان گئی آپ کو حدایت اللہ صاحب کہیے کیسے مزاج ہیں آپ کے بھابی میں بالکل ٹھیک ہوں مہتاب علی کہاں ہے مجھ سے زیادہ آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے حدایت اللہ صاحب جی میں سمجھا نہیں اخبار کی کہانی آپ کی نگاؤں سے اوجل نہیں ہوگی ہمیں تو ایسے معاملات اخبار کے ذریعے ہی واقفت ہو جاتی ہے بھابی کیا قبر مہتاب علی مہتاب اور ہوس میں موجود نہیں ہے نہیں البتہ اس سلسلے میں ہمارے دو درینہ ملازموں کا قتل ہو چکا ہے شاید آپ کو اس بارے میں بھی خبر نہیں اتفاق سے میں ابھی چند روز قبل واپس پہنچا ہوں لیکن بہر حال مجھے یہ اطلاع بھی مل گئی تھی کمر مہتاب علی کہاں ہے مجھے نہیں معلوم بس اتنا بتا دیجئے کہ وہ مہتاب پور میں ہے یا نہیں مہتاب پور میں ہوتے تو کیا کوٹھی کے علاوہ کہیں اور ہوتے یہ اطلاع بھی آپ اگر مجھے دے دے تو زیادہ بہتر ہوگا نہیں مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم افسوس میں بھی اتنی ہی نواقف ہوں عالم آرہ کا لہجہ ناخشکوار تھا آپ صرف اتنا کیجئے بھابی کے اگر کمر مہتاب علی سے رابطہ قائم ہو جائے تو ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں واپس آ گیا ہوں اور ان سے فوراں ملنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے آپ بھی سے ان کی ملاقات ہو جائے یہی پیغام میری طرف سے آپ بھی انہیں دے دیجئے گا عالم آرہ نے کہا اور فون بند کر دیا سر حدیت اللہ کچھ دیر فون کا رسیور ہاتھ میں لیے بیٹھے رہے اس کے بعد انہوں نے تھنڈی سانس لے کر فون بند کر دیا معزی سامین کہانیہ بھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ موسیقی